یا ایوہ مزم ملو یا ایوہ ناظرین سیارگان اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں بعض اوقات یہ بہت اچھی شوائیں زمین پر جاری کرتے ہیں جن کے تحت آپ اپنے اچھے اور نیک کام انجام دے سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کا زاویہ ایسا خطرناک ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو مقابلے میں کہ یہ نہیسترین شوائیں ظاہر کرتے ہیں زمین پر اسی طرح سے دو سیارے شمس اور زہل تو یہ دونوں سیارگان آسمان پر اس ہفتہ ایسے زاویہ پر ہیں کہ اس وقت میں خارج ہونے والی نہیسترین شوائوں کی مدد سے اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اپنے دشمن کو کسی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تو آپ اس میں بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ سورج گرین کا وقت ہوتا ہے چاند گرین کا وقت ہوتا ہے ایسے ہی آسمان پر دیگر سیارگان کے ساتھ ملنے سے کچھ نحس شوائیں زمین پر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کسی کے لیے بددعا کرتے ہیں یا کسی کو تقریف میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا دشمن جو کہ کسی طور پر باز نہ آ رہا ہو تو اس وظیفے میں جلد آپ کو کامیابی مل جاتی ہیں یہ وظیفہ جو اب آ رہا ہے شمس تربی زوہل کے تحت آ رہا ہے یہ خاص وقت کون سا ہے اور کب سے شروع آ رہا ہے کسی دن سے شروع ہو رہا ہے آپ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ دیکھیں گے اور اس میں ساتھیں لکھی ہیں تین ساتھیں لکھی ہیں آپ ان تینوں ساتھوں میں اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر کامیابی ملے گی وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ بریانے تکبیر پڑھنی ہے پھر آپ نے یا کہاروں کا ورد کرنا ہے اور یا کہاروں کا ورد آپ نے اکیس سو بار کرنا ہے آپ نے یہ ورد کرنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے جو بھی ہے اور جیسے کہ باری تعلیٰ اس فلان شخص کو اپنے کہہر میں مقتلہ فرما دے یہ شخص ناو فرمان ہے یا اس طرح سے ہمیں عذیت فرما دے اس فر اپنا کہہر ناظر فرمان تو اس طرح سے یہ آپ دعا کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری ساتھ کا ورد انتظار کرنا ہے جب وہ دوسری ساتھ ہو جائے تو پھر آپ نے اسی طریقے سے یہ دعا اور اس طرح سے یہ کلامیں اسم آزم کا شروع کر دینا ہے اور پھر ایسے ہی کرنا ہے اب تیسری ساتھ میں آپ نے یا کہہروں کا اسم آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے اور یہ لکھنا آپ نے اکیاسی بار ہے اکیاسی بار دائرے کی شکل میں لکھ کر درمیان میں اپنا مقصد آپ تحریر کر دیں بس اس کو لپیٹھ کر آپ کسی وزن کے نیچے کسی قبر میں کے سرہانے آپ دفن کر دیں تو پھر دیکھیں کہ اس دشمن کی حالت کیا ہو جاتی ہے لیکن اس وزیفہ کو کرنے سے پہلے آپ نے ضرور ضرور اس سفارہ کرنا ہے کسی کے ساتھ نہ حق نہ ہو کسی کے ساتھ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو ورنہ اس رجت میں آپ خود مقتلہ ہو جائیں گے اور یہ وزیفہ کرنے سے پہلے آپ نے سیاہ لباس کا استعمال کرنا ہے کڑوی چیز موں میں رکھنی ہے کلام آپ نے فیکر کا استعمال کرنا ہے سیاہی میں آپ نے نیلت ہوتا ڈال دینا ہے تاکہ اس میں کڑواپن آ جائے یا نیم کا پانی ڈال دینا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی تاثیر بہت جلد ہو جائے گی اور یہ جب ورد کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ تکبیر پڑھی جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو شروع کرنا ہے لیکن رجت سے بچنے کے لیے آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اور اس میں آپ نے سوا کلو کندوم سوا کلو چاول سوا کلو شکر اور سوا کلو سیاہ تل یہ چار اجناس آپ نے اکٹھے کرنے ہیں اس کے پانچ آپ نے پیکٹ بنا لینے ہیں یعنی کہ پانچ تھیلیے بنانے ہیں ڈیلی آپ نے ایک پیکٹ آپ نے کبرستان میں ڈال دینا ہے کیڑے مکونوں کے لیے ہیں اور اس کا وقت کوئی بھی ہو اس میں کوئی تایر نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنے کا وقت اس کا لکھنے کا وقت وہ ہم نے ساتھیں ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ وہاں سے وہ وقت لے سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اور آپ کے روڑوں رہن دن نازل کے فرمائیں محمد وعال محمد کے صدقات وغیر اللہ حافظ ملزم ملزم ملو موسیقی